موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بی احسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اصماء حسنہ کی یہ بتیسویں نشیست ہیں اس نشیست میں اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام القدوس سے متعلق افتگو ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی القدوس ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا صورت الحشر میں اللہ رب العالمین نے صورت الجمعہ کے آغاز میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ناموں میں سے ایک نام القدوس بتایا ہے ناظرین اکرام نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم جب رکوع اور سزدہ کرتے ہیں تو آپ جو مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جیسے کہ ام المین عیشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا justification מ�سلم کے حدیث ہیں یہ دعا پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آپ علیہ وسلم وعتر کی نماز سے فارغ ہوتی تو آپ فرما تے ہیں سبحان الملک القدوس ناظرین اکرام عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وعتر کی نماز سے فارغ ہوتی تو سبحان ملک القدوس کہتے ہیں جیسے کہ سنوی دعوت کی حدیث ہے جو حسن درجے کی حدیث ہیں آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے القدوس جو احادث مبارکہ میں کہا ہے اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین القدوس ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر طرح کی عیب اور ہر طرح کی بندوں کی مماثلت ہے بندوں سے جو مشابہت ہے اس سے اس کی پاکی بیان کرنا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی القدوس ہے اس کا معنی مفہوم یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی تعظیم ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑائی بیان ہو اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں ایسی کوئی گفتگو نہ ہو جو اس کے شان کے خلاف ہو بیادبی اور گستاقی ہو ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی القدو سے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو دروس کریں ہم اپنے جسم کو دروس کریں اور ہم اپنی سوچ کو دروس کریں اور اپنی زبان کو دروس کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جیسے جابر ابن عبداللہ رضوی اللہ عنہم نے بیان کیا جو سلمان ماجہ کی جو حسن درجے کی حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف یقدس اللہ امتا آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی اس قوم کو اس امت کو کیسے پاک کرے گا جو امت کے لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم جس قوم میں جو کمزور ہیں وہ کمزور ہی رہیں اور کوئی مظلم کا ساب دینے والا نہ ہو ایسی قوم کو اللہ رب العالمین کیسے پاک کرے گا اس نام کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں جو ظلم ہیں وہ ظلم کو روکیں جتنی ہماری طاقت ہے جو ہم کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو ہم اپنے دل سے اس کو برا جانیں لیکن ظلم کو ظلم جاننا چاہیے ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی اس امت کو پاک نہیں کرتا ہے یعنی ان کے گناہوں سے یا ان کو معافی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پاک نہیں کرتے ہیں ناظرین اکرام اس نام کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے خود کو پاک کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ توفیق مانگیں کہ وہ نیکی زبان سے اپنے اعمال اور اپنے اعزاء اور جوارے سے وہ نیکی کا کام کریں تاکہ وہ خود اپنے آپ کو پاک کر سکے کہیں پاکیزہ زمین جیسے حرمین ہیں القدس ہیں کسی پاکیزہ زمین میں جانے سے یا پاکیزہ زمین میں بسنے سے یا مسجد میں بیٹھنے سے انسان فی نفسی پاک نہیں ہو جاتا ہے کسی کے صحبت میں پاک نہیں ہو جاتا ہے بلکہ ایک پاکیزہ جو جگہیں ہوتی ہیں حرمین ہوں مسجد ہوں کسی کے صحبت ہوں ایک بڑا وسیلہ ہے ورنہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے ہیں انسان کی تطہیر کیلئی معتا امام مالک رحمہ اللہ میں ایک اثر ملتا ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ وہ القدس آجائیں وہ فلسطین آجائیں وہ بیت المقدس آجائیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ ان الارض لا تقدسو احدا زمین کسی کو پاک نہیں کرتی ہے وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنسَانَ عَمَلُهُمْ انسان کو تو اس کا عمل پاک کرتا ہے انسان کا عمل درست ہونا چاہیے وہ مسجد میں ہوں وہ کسی پاکزہ زمین میں ہوں وہ کسی اچھے انسان کے صحبت میں ہوں تو اس کے پاک ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ فی نفسی ہی پاک ہونے کی کوشش کریں اس کے عبادتیں پاک ہوں اس کے زبان پاک ہوں اس کے خیالات پاک ہوں اس کا مال پاک ہوں یہ اثر ہونا چاہیے القدوس کا اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی القدوس ہے تو انسان اپنی زندگی میں ہر طرح کی تطہیر کرنے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اسماء حسنہ اس کے صفات کے علیہ کو پڑھنے سمجھنے کہ توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں